بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بنانے جانا ہم بہت ہی مسئلہ مروکن چکن کباب فرنٹس بھی بہت ہی مسئلہ بنتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا دیکھیں یہاں پر میں نے ہاف کی جلی ہے پونلیس چکن اس کو ہم نے واش کر کی اچھی طرح سی ڈرائی کر لینا ہے پیپر ٹاول کے ساتھ اس کو منٹ کریں گے تو ڈرائیم اس گندر ہم ل kauنیا دے کا پیسٹ ڈرائیم داکھیں� متر پاوڈر اس بزائع کے ڈیلگے ہم اس گندر نمک ڈرائیم اللہ ڈیل داکھیں گارم سالا پاولڈر ڈرائیم لند بن کے لیمون جوس ڈرائیم کٹی بھی لال میرچ ڈرائیم Lil 거죠 Invasion ڈرائیم one-fourth şeyi جنر پاولڈر ڈیل mankind controls کال مچ کا پاورڈر اس بزائے کہ ڈالیں گے ہم اس کے اندر نمک half teaspoon ڈالیں گے اس کے اندر گرم اس州 پاورڈر one teaspoon ڈالیں گے اسے لمن جوز one teaspoon ڈالیں گے کٹی بھی لال مرچ one four teaspoon ڈالیں گے اس کے ہم ہلتی پاورڈر half teaspoon ڈالیں گے لال مرچ کا پاورڈر one four cup ڈالیں گے اس کے اندر ہم دہی اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے فرنس یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار کباب ہے آپ ان کو ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو بہت پسند آئیں گے یہ دیکھیں یہ مکس ہو گیا اب ہم اس کو رکھ دیں گے تقریبن 3 سے 4 گھنٹے کیلئے فریج میں کور کر کے دیکھیں فرنس 4 گھنٹے ہو چکی ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں میرے سکیورز لی ہیں اور اس کے اندر ہم چکن کے پیسیز لگا دیں گے فرنس آپ نے یہ پانچ یا چھ پیسیز لگانی ہے ایک سٹک میں اس سے زیادہ ہم اس کے اندر نہیں لگائیں گے یہ دیکھیں فرنس ایک سٹک جو ہے وہ منی ریڈی کر لی ہے اسی طرح سے ہم ساری ریڈی کر لیں گے فرنس یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار کباب ہے آپ ایک بار ان کو ضرور ٹرائی کیجئے اس کو بہت پسند آئیں گے یہ دیکھیں ساری جو ہے یہ منی ریڈی کر لی ہیں اب ہم کیا کریں گے پین میں ڈالیں گے 1 فٹ کپ آئل اور اس کو ہم گرم کر لیں گے دیکھیں آئل جو ہے یہ گرم ہو گیا اب اس کے اندر ہم چکن کے سٹکس رکھ دیں گے اور فرنس ہم یہ دو منٹ تک ان کو فرائی کرنا ہے میڈیم ہائی فلیم پر تاکہ چکن کے اندر سے بہت ساتھ پانی نہ نکلے اگر بہت ساتھ پانی نکلے گا تو جتنا بھی مسالہ ہے وہ اتر جائے گا اب ہم نے اس کے سائٹ چینج کر دینا ہے دو منٹ ہو گئے ایک سائٹ سے اس کو پکتے ہوئے یہ دیکھیں دوسری ساتھ سے بھی اس کو پکتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں میں نے اس کے سائٹ چینج کر دیا ہے پھر ہم اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر پکائیں گے تاکہ چکن کے اندر سے نرم ہو جائے یہ دیکھیں پھر اس کو پکتے ہوئے تکیبن پانچ سے چھ منٹ ہو چکے ہیں میڈیم ٹو لو فلیم پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لوگ کباب ہمارے کمپلیٹلی نرم ہو چکے ہیں زبردہ سے یہ تیار ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں بہت ہی مزیدار لگتے ہیں یہ دیکھیں اب اس کو سرونگ پلیٹر میں رکھتے ہیں تو دیکھیں فرنڈز جا رہے ہیں ہمارے بہت ہی آسان بہت ہی مزیدار زبردہ سے ماروکن چکن کباب ان کو ضرور ٹرائک کیجئے گا آپ کو بہت پسند دیں گے کیپ وارچنگ اپنا خیال لکھئے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دھومی یاد رکھئے گا اللہ حافظ